بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن سب کی جو ہے وہ بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے بس تھوڑا ساپ پہن دیجئے تمام ولادتوں کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں اے جے ریکارڈز میرے بڑے بھائی شاعر اہلہ بیت جناب افراز جعفری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں ان کی پیش سے جو ہے یہ ذکر محمد علی محمد کر سکوں مالک ان کو سلامت رکھے ان کے خانوادے پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب کو خدا سلامت رکھے بہت قیمام زمان اور یہ ہے کہ جشن کا عنوان جو ہے جشن ابو طالب دیا گیا ہے تو میں آغاز سے قبل جو ہے آپ سب سے گزاریس کرتا ہوں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے آپ کے جو ہے سیدھے ہاتھ پہ شاید شیئر کا آپشن آئے گا تو اس کو شیئر کیجئے تاکہ دیگر مومنی بھی جو ہے اس جشن میں شریک ہو سکیں اور جو بھی آپ جو احکامات ہوں گے جو بھی حکم کریں گے انشاءاللہ پوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اندر جو ہے اس کو نہ سنا سکوں تو علیکم السلام ورحمت اللہ قبلہ سیدھے حسن شاہ رجوی مولا آپ کو سلامت رکھے امید کرتا ہوں آپ حیریت سنگے آئیے چار مصر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حضور پیش کرتا ہوں ایک بار جو بیٹھا ہے سب صلوات پڑھ دیں محمد حضور اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد چار مصر حضرت ابو طالب کی حضور نات احمد سنا رہے ہیں لوگ نات احمد سنا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ اور جس نے جس نے ایجاد کی ہے نات نبی جس نے ایجاد کی ہے نات نبی اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ جس نے ایجاد کی ہے نات نبی اس کو اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جتا رہے ہیں ایک میری طرف سے فرمائش ہے آپ بہت پہلے تین سال پہلے ایک چار مصرے پڑھا کرتے تھے جس نے قائن منانے والے ہیں وہ پڑھ دے گا آپ تھی کہ میں پیش کرتا ہوں جو بھی آہ جوائن ہو چکے ہیں سب کو سلام علیکم اور عید مبارک اور گزاری شکے اس ویڈیو کو آپ جو ہے آہ میکسیمم طور پر آگے شیئر کریں تاکہ دیگر افراد جو ہیں بھائی آپ میں پیش کرتا ہوں دیکھئے جشن قائم بھی آہ ہے یہ امام زمان پر مہین ہے تو جشن قائم جو بھائی نے حسن نے کہا تو پیش کرتا ہوں ساجد بھائی مشتبہ بھائی سلام علیکم جو بھی دیکھ رہے ہیں سب سلام علیکم جشن قائم منانے والے ہیں جشن قائم منانے والے ہیں جشن قائم منانے والے ہیں ہم بھی ہم بھی اونچے گھرانے والے ہیں اور بس یہ جبریل کا تارف ہے بس یہ بس یہ جبریل کا تارف ہے جشن قائم منانے والے ہیں جشن قائم منانے والے ہیں شیر دیکھیں گا پیش کر رہا ہوں اور خشک ہو جائے القمانا کہیں شیر سنیے بھائی جو بھی دیکھ رہے ہیں شیر سنیے بھائی اساں شیر دیکھیں خشک ہو جائے خشک ہو جائے القمانا کہیں رن میں عباس آنے والے ہیں ہم بھی اونچے گھرانے والے ہیں جناب عباس کا تذکرہ نکلی گیا ہے تو پھر وہ پڑھ دو قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا دیکھیں جو آج سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کیلئے یہ بطور تحفہ یہ کہ جو بھی آپ کہیں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کہیں گے میں ہی کہہ جا رہا ہوں قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا اور جس نے قلم کا غز نہ دیا پیغمبر کو جس نے قلم کا غز نہ دیا پیغمبر کو اس کی نسل نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا اور انہی کی نسل جو ہے آج ٹریک واپس نہیں کروی دیکھیں پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا سلوات اللہ محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد والے محمد واجل فرجم اچھا دیکھئے اس محفل جو میں لائف جا رہا ہوں یہ ہمارے بڑے بھائی افراز شایر اہل بیت افراز جعفری کی جو ہے پیج سے جا رہے ہیں پیجے ریکارڈ سے تو انہوں نے ایک فرمائش کی تھی کلام کی اور ایک امتحان میں بھی ڈال دیا تھا مجھے بلکل ابھی دیا انہوں نے کلام کے یہ مولا علی اکبر علیہ السلام پر پڑھ دوں تو اس کلام کے جو ہے کچھ یہ پیش ہے خدمت کرتا ہوں اگر یہ بھائی افراز مجھے اپنا موبائل انایت کر دیں تو ایک بار سلوات پڑھ دیں محمد علی محمد اللہم وصلح علی محمد وعلی محمد جی حضور علی رضا بھائی ہم حاضر ہیں یہ بھی پڑھیں گے اور سراج بھائی آپ کا بھی میسیج دیکھ لیا ہے میں نے بابر بھائی آپ کو بھی دیکھ لیا میسیج اور ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ سارے جو ہے وقت کے اندر اندر پڑھ سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو افراز بھائی کا کہا وہ جو حکم ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں ایک بار سلوات پڑھ دیں ملکے اللہم صلح علی محمد وعلی محمد یہ کہاں چلے گیا بھائی اللہم صلح علی محمد وعلی محمد اچھا دیکھئے گا مولا علی اکبر کے حضور زمان زمان رضا انشاءاللہ برادر ضرور میرے حسین کے دل کا قرار ہے اکبر میرے حسین کے دل کا قرار ہے اکبر جناب لیلہ کے گھر کی بہار ہے اکبر بھائی شیر دیکھئے تمام جوانوں کی نظر کر رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ یوسف نبی حسین تھے مگر جہاں میں حسین کا پروردگار ہے اکبر جہاں میں حسین کا پروردگار ہے اکبر ہائے 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 افراز بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے شیر دیکھی گا پیش کر رہا ہوں کہ عزام کہتی ہے تکبیر صبح و شام یہی 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 قسم سے دین خدا کا وقار ہے اکبر ہاں قسم سے دین خدا کا وقار ہے اکبر ہائے 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 عزا کا وقت ہے کعبہ ہے کعبہ ہے اور مجھے پہ ابھی شراب شراب عشق علی کا خمار ہے اکبر شراب عشق علی کا خمار ہے اکبر ہے آئے ہائے ہائے دیکھئے شیر بھائی مجھے خود پڑھ دے میں مزا آ رہے اتنے اچھے انہوں نے اشار کہیں کہ بتاتا دنیا افراز بتاتا دنیا کو افراز ہے کہ دل پہ تیرے بتاتا دنیا بتاتا دنیا کو افراز ہے کہ دل پہ تیرے جوان آج بھی سجدہ گزار ہے اے اکبر حیدری جوان آج بھی سجدہ بھی سجدہ گزار ہے اکبر ملکہ درود پڑھ دے اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآجر فرجا ہوں بھائی میں نے تین چار فرمائش فرمائشات تو ہیں فرمائشات تو خیر نہیں احکامات ہیں میرے بہت اچھے اچھے دوستوں کے بھائیوں کی تو پیش کروں گا جو بھی دیکھ رہے ہیں نئے دیکھ رہے ہیں اور جوائن ہوئے آپ کے ہاتھ میں شاید سیدھا ہاتھ میں شیئر کا آپشن آئے گا تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دیگر لوگ بھی جو ہے محفل میں اس شریک ہو سکے اور میرے بھائی علی رضا نے کہا تھا جسانی زہرہ جناب زینب سلام علیہ علیہ کے حضور پیش کروں تو اس کے کلام کی جو ہے ایک دو شیئر پیش کروں زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے مانا وجودِشاںخah میں پوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے كربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا اور قرآنِ حسن پایا اغین کے بیان سے آئی علی کے گھر میں بڑی آنبان سے زہرا کے دب دبے سے پیمبر کی شان سے اتری کتاب حق کی طرح آسمان سے کہ آئی ندا کے دین کی قسمت سور گئی قرآن کے گھر میں نہجے بلاغا اتر گئی ملکہ ہے دریب قرآن کے گھر میں نہجے بلاغا اتر گئی قرآن کے گھر میں نہجے بلاغا اتر گئی آئے 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 سبحان اللہ شیر دیکھے گا آپ نے امام حسین حضرت زینب علیہ السلام کے دونوں کے بارے میں بڑے اچھے اچھے اشار سنے ہوں گے دیکھے ایک بڑا اچھا ایک پہلو ہے شاعر کا میرا اپنا پسندیدہ شیر ہے اور جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مالک آپ تمام کی زندگی میں اگر بہن بھائی بہن بھائی ہے نہیں ہے تو مولا جلدی سے جو ہے یہ رشتہ قائم کروا ہے اور ہے تو جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام کی محبت مبدت والی رشتہ آپ میں پیدا کریں دیکھئے گا بند پیش کر رہا ہوں قرآن کے گھر میں نیجے بلاغا اتر گئی زینب حسین کے لیے الفت کی انتہار ایک دوسرے سے رہ نہیں سکتے کبھی جدا اس راز سے تھا خالق اکبر جو آشنا اس نے اس نے صداے کن سے بھی پہلے یہ تیہ کیا اس نے صداے کن سے بھی پہلے یہ تیہ کیا بے دیکھئے کہ نور نظر جہاں ہے وہی نور این ہو نور نظر جہاں ہے وہی نور این ہو زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو آئے آئے بلکن آ رہا ہے دری زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو صلوات اللہ محمد وعالی محمد اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد مجھے مزید دو تین حکامات اور مل چکے ہیں تو میں کوشش کروں گا مختصر مختصر پیش کروں چلیے اگلے کلام کی جانب بڑھتے ہیں تین چابان کو میں نے ریلیس کیا تھا کلام مولا حسین علیہ السلام کی حسین وہ نور جس کو شہ مشرین کہتے ہیں اسی کو نور خدا نور این کہتے ہیں بکھر گیا بکھر گیا جو وہی نور کائنات 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 بنا سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں یہ ہماری قسمت ہے ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں بھائی حمید بھائی آپ نے کیا کہا تھا ماظرات میں بھول گیا ہوں تو آپ دوبارہ سے فرمائش کر دیجئے ہم حسین والے ہیں تمام حسینیوں کی فضیلت منزلت رتبہ پیش کر رہا ہوں یہ آپ نے شعر سننا بھی ہے محسوس کرنا اور فخر کرنی ہے اس بات پر بھائی جو میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہم سے فاطمہ زخرا ہم سے فاطمہ زخرا کر چکی ہے ایک وعدہ ہم سے فاطمہ زخرا کر چکی ہے ایک وعدہ اب ہماری جنت ہے ہم حسین والے ہیں بھائی دیکھیں ہمارے لائف میں فیل میں بہت اچھے اچھے پڑھنے والے بھی جوائن کر چکے ہیں کمر بھائی اور دیگر بھی اچھے پڑھنے والے مالک آپ سب پر سلامت رکھیں ہم حسین والے ہیں کہ ہم بتاتے دنیا کو ہم سے پوچھتی دنیا ہم بتاتے دنیا کو ہم سے پوچھتی دنیا غم میں کتنی لذت ہے ہم حسین والے ہیں بھائی میں پیش کروں گا انشاءاللہ ریحانہ بھائی سرتاج بھائی بابر بھائی دیکھ لیا بھائی میں پیش کرتا ہوں ٹینشن میں بھائی آخر تک میرے ساتھ جڑے رہے گا اور اس کو شیئر کریں تاکہ دیگر لوگ بھی ساتھ ہوگیں ہم حسین والے ہیں شیئر دیکھئے بھائی کہ تور تک گئے موسیٰ تور تک گئے موسیٰ اور کربلا تک ہم متحر جی تے رو تور تک گئے موسیٰ اور کربلا تک ہم یہ ہماری رفعت ہے ہم حسین والے ہیں مقتہ پیش ختمت اس دعا کے ساتھ کہ چاہِ خم جہا بھی خو کربلا ہی میں عزمی چاہِ خم جہا بھی خو کربلا ہی میں عزمی مشتقل سکونت ہے ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں اللہم صلی علم محمد وعلم محمد وعجل فرجہم ٹھیک ہے بھائی کوک کے جناب میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اب باز بھائی آپ کو خوشانبیت کرتے ہیں لائیو ویڈیو میں دیکھئے اصل میں یہ کلام جو ہے اس کو آخر میں پڑھنا تھا لیکن امام الزمان کے حوالے سے اتنے آپ لوگوں نے کہہ دیئے کہ اب میں تھوڑا سا کنپیوز ہوگی ہوں کس کو پہلے پڑھوں کس کو بعد میں پڑھوں چلے دیکھئے مالک خیر حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے اور شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی حسمت پر مرتضی کی احمد سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے بارا پر باروے کی غیبت پر سب ہمار کھائیں گے سب ہمار کھائیں گے جب امام آئیں گے سب ہمار کھائیں گے جب امام آئیں گے اور مرحلہ قیامت کا ہے ظہور پر موقوف انصداد جور و جفا ہے ظہور پر موقوف انتقام کرب و بلا ہے ظہور پر موقوف احتمام راز جزا ہے ظہور پر موقوف ہم سکون پائیں گے ہم سکون پائیں گے جب امام آئیں گے اور علاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ ہم دونا تو سوز و سلام اور من کا بت نوخہ ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے حسن بھائی آپ چھیڑنا ہے آپ مجھے اب یہ شیر پڑھ دوں گا اگر تو آپ جو بھی سن رہے سب میں واہ واہ کرنی ہے کمنٹ کی صورت میں اور حیدر حیدر بھی کرنا ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں بھائی حسن کے کہنے پہ کہ نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے سب ہی مو چُرائیں گے سب ہی مو چُرائیں گے جب امام آئیں گے اگلی فرمائش کی طرف استاد سعید کی بلندی درجات کے لئے یہ کلام ہاتھیا کرتا ہوں مظلوموں کے لب پہ دعا ہے صاحب دارا آ جاؤ حق والوں پر ظلم و جفا ہے صاحب دارا آ جاؤ مو کھولِ حل سمتِ قضا ہے صاحب دارا آ جاؤ یا مہدی ادرکنا یا مہدی ادرکنا ساری دنیا نوخہ کناہ ہے آپ کی غیبت میں مولا قاتل کو قاتل کی اما ہے آپ کی غیبت میں مولا محروموں پر وقت کڑا ہے صاحب دارا آ جاؤ مظلوموں کے لب پہ دعا ہے صاحب دارا آ جاؤ ہر جا جنجو ہر جا جنجو تمام حالاتِ حضرت جہاں پر بھی مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ظالم برسرے پیکار ہیں شیر پر شخص کرتا ہوں وہ سب کی ظالمین کی جلد ازلد نیست و نابودی کیلئے اور مظلومین کی نصفت و نصرت کیلئے شیر ہر جا جنجو ہر سو فاجے جنگ و جدل کا سامہ ہے شو لفشہ بندوقیں ہیں اور اس کی زد پر انسان ہے مومن کا مشکل جینا غیر صاحب دارا جاؤ مظلوموں کے لب پہ دعا ہے صاحب دارا آ جاؤ شیر پیش کرو ہوں شیر دیکھئے گا آجاؤ بدقسمتی سے زاکر علم اب ہمارے آپس کے معاملات اور حالات ہیں آپ سب جو دیکھ رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں شیر دیکھئے گا زاکر علم بل بکتا ہے بکتی ہے دستار و ابا باطل زرداروں کے آگے جھکتی ہے دستار و ابا مومن کا مشکل جینا خیر صاحب دارا آ جاؤ محطات محط محیل فرج ہے ارے متحر بھائی آپ نے غلط ٹائم پہ کہہ دیا آہ چلیں حضور آپ دیکھیں آدھے گھنٹے سے زیادہ بھی ہو چکے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھے آپ کی محبت ہے کہ آپ جو ہے اس حقیر کو اور اس ٹوٹی پوٹی آواز کو سن لیتے ہیں آہ مالک آپ تمام کو پھر آپ ذکر کو سنتے ہیں اور یہ ہمارے بھائی حسن شائر اہل بیت انہوں نے آج نہری بنائی ہے تو کہہ رہے کہ نظر مولا کا بھی احتمام ہے تو مولا آپ کو بھی سلامت رکھے بھائی حسن کو بھی سلامت رکھے ان کے قلم میں مزید نہیں نہیں ان کے قلم میں مزید جو ہے طاقت دے کے اور اچھا لکھ سکیں اور بس دعا کیجئے کہ آہ چلیں متحر بھائی ایک دو شیر آپ نکی کہنے بھی پیش کرو علم سے جلتے ہیں فرش عزا سے جلتے ہیں علم سے جلتے ہیں فرش عزا سے جلتے ہیں جو بے وفا ہے وہ ذکر وفا سے جلتے ہیں اور عجیب لوگ ہیں شیر دیکھئے عجیب لوگ ہیں دیکھو یہ عقل کے اندھے مدین جاتے ہیں کربو بلا سے جلتے ہیں افراز بھائی بلکل بلکل نہاری تیار کی ہے اور یہ بھائی جو ہے دیکھیں نہاری بناتے ہوئے ان کا ہاتھ بھی جل گئے اب دیکھیں یہ دیکھیں دکھا بھی رہے ہیں خیر یہ محفل جو ہے اسی طرح مناتے ہیں خوش ہو کے اور مسکرا کے کھل کھلا کے تو یہ نہاری انہوں نے بہت اچھی بنائی ہے اور ہم نے جو ہے سوچا ہے کہ جب یہ لوگ ڈاؤن اور ان تمام معاملات سے جو ہے فارغ ہو جائیں گے تو یہ بھائی حسن جو ہے اور ہم دونوں ملکے جو ہوتل کھولیں گے اور یہ بھائی نہاری بنائیں گے اور میں انشاءاللہ جو ہے ہم انویسمنٹ کریں گے اس پر جلتے ہیں جلتے ہیں شیر دیکھئے بھائی شیر محضوس کیجئے انشاءاللہ پسند آئے گا جلتے ہیں میں کیسے معنیلوم میں کیسے معنیلوم اہل حدیث ہیں وہ لوگ میں کیسے معنیلوم اہل حدیث ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھے کے حدیثیں کیسا سے جلتے ہیں بھائی دار آ جاؤنا میرے ساتھ پھر سری کو جانا کرنا ہے جو کلمہ پڑھے کے حدیثیں کیسا سے جلتے ہیں مقتہ پیش خدمت فدق نے کر دیا یہ راز ناصری کا مل وہ کون لوگ ہیں جو صحیح ادا سے جلتے ہیں فدق کے غاسبین پہ لانت بے شوار اور آج کے دور میں جو ٹرک کھا چکے ان پہ بھی دارا جلتے ہیں اور یہ بھائی وہ جن حضرت نے ٹرک دیا تھے ان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں تو یہ بھی جو ہے افراز بھائی کم سپورٹر ہیں بلکہ ہاں افراز بھائی آپ بھی جو ہے بہت بڑے سپورٹر ہیں تو یہ دیکھئے جلتے ہیں کیا بھائی کیا کہیں گے بھائی سامین کے لئے کافی لوگ جو ہے جون ہو چکے تمام ہی سامین کو میری طرف سے نوارے شبان کی تمام خوشیاں بہت بہت مبارک اور بھائی نیہاری نیہاری یہ بتا ہے نیہاری بندی میں کتنا ٹائم لگا ہے بن چکی ہے نیہاری بس یہ آپ ختم کریں اور انہوں نے بیف نیہاری بنایا یہ پچاس لوگ ہیں تو پچاس لوگ جو ہیں وہ پانچ پانچ کر کے بیٹھ جائیں اپنے اپنے گھروں پر اور اوپر سے منو سلوہ کی طرح نیہاری نازل ہونے والی ہے بہترین ہو گیا بھائی دیکھیں بھائی نے نیہاری تیار کر لی ہے جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ تمام کی جانب سے میں کھا لوں گا تو اس کا حدیہ آپ کو بھی پہنچ جائے گا خدایا دیکھئے وقت کم رہتا ہے اور کیا کروں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں اپنے بابا کی ترخواس کرار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں اچھا بات یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام جب میدان کربلا میں آئے اور انہوں نے کس طرح دشمن کو للکارا اور رجلس خانی کی تو آپ نے سننا ایسا ہے جیسے آپ خود میدان میں موجود ہیں اور میں پوشش کروں میں ایسا سنا سکوں اور آپ نے محسوس کرنا ہے بھائی ابول فضل عباس اپنی رجلس خانی سنا رہا ہے میں علمدار ہوں دیکھئے کہ اچھا تعروف کراتے ہیں سرکار ابول فضل عباس اپنا تعروف کرا رہے ہیں ہے تعروف علمدار شبیر ہے تعروف علمدار شبیر ہوں با خدا کل ایمہ کی تصویر ہوں فاطمہ کی دعاوں کا شہکار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں سورجوں کے محل میں اتارا گیا ملکہِ خود نے مجھ کو بیٹا کہا جس سے لپٹیخ ہے عظمت وہ مینار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں میں حضور دیکھی آپ سب کا بہت شکریہ لیکن وقت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے میں دوبارہ کوشش کروں گا کہ جو جو آپ کہیں گے حکم کریں گے میں سب سناتا چلوں گا ابھی دیکھئے عباس بھائی یہ موقع نہیں ہے کیا کروں میں علمدار ہوں ہر قدم پر بنا دوں نئی جھیل میں بھائی اگر یہ شعر آپ نے سن لیا سمجھ لیا بات پہنچ گئی اگر آپ تک تو یہ مصرہ جو کہتے تھے کہ امام حسین کے پاس پانی یا دنیا کی نعمات نہیں تھی اگر مولا چاہتے تو یہ اشارہ کرتے یا ایک ٹھوکر مارتے تو تمام نعمات ان کی قدموں میں آ جاتی تو انہوں نے رضا اللہ کی خاطر فقط خدا کی رضا کی خاطر اتنی زہمات اور تکویف جھیلیں شعر پیشہ ختمت کرتا ہوں شعر سنیے گا ہر قدم پر بنا دوں نئی جھیل میں ہر قدم پر بنا دوں نئی جھیل میں میں جو چاہوں تو رستہ بنے نیل میں دیں گے موسیٰ گواہی وہ مینار ہوں میں علمدار میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں دیکھئے ریحانہ حسن صاحبہ صاحبہ یہ ریحانہ حسن صاحبہ یہ کلام میں سنا چکھوں ہوں مظلوموں کے لفظے دعا ہے تو آپ جو ہے جب یہ لائف ویڈیو انڈ ہو تو آپ جو ہے دوبارہ اس کو ری واش کر سکیں میں علمدار ہوں مقتع اس کلام کا اور پھر انشاءاللہ جو کلام کافی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں وہ پیش خدمت کریں دسترس میں میری ہے شفا او مرس تھا یہ رن میں وسی اس جری کا رجز گلد کرما کا نگہ دار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں میں علمدار ہوں موسیقا کا ہے مسیحہ کبھی لہنے داؤ دی علی معلہ کا لہجہ کبھی موسیٰ کی حیبت میں علی اللہ کا مظہر مشیعت کی زبان ہے شریعت کی ازاں ہے علی وجہ جہاں ہے آیا ہو کر نخاخ ہے علی معلہ رہبر حیدر بولو سارے سارے بولنا پڑے بھائی سب ساتھ بولیے اگر ساتھ ساتھ رہے تو میں کلام کوشش کروں میں زیادہ پڑھ سکوں وہی شاغِ مردہ ہے وہی شیرِ یزدہ ہے خدای قوت والا وہی مردِ میدہ ہے صدائے لا فتح اللہ علی کا کون ہے مہور لکب جس کا اسد ہے شجاعت کی سند ہے وہ تنزیلِ سمد ہے وہی سرِ اہد ہے خدا کا ہے وہ لشکر حیدار 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 نبی نے خمے بولا بھائی دیکھیں میں کیا کروں مجھ سے رہا نہیں جا رہا یہ دیکھیں نہاری تیار بھی ہو گئی ہے بھائی حسن نے جو ہے سب کچھ تیار ہو چکا ہے اور میرا مزید آف لوگ کے امتحان دالے حسن بھائی سے بھی گزاری چاہی ہے تو اس کو ہٹا دیں اگر نہ تیار یہاں سے لائے گا نبی شیر دیکھیں گا شیر محسوس کیجئے گا اور آپ نے شیر جو ہے سننا بھی ہے دیکھنا بھی ہے نبی نے خمے بولا علی من کنتو مالا نبی نے خمے بولا علی من کنتو مالا خدا اکمل تو کہہ کر ہوا کچھ ایسے گویا مکمل دی ہوا میرا ملا ہے دین کو ریبر لگے حیدر کے نارے علی مولا ہمارے تو کچھ قسمت کے مارے تو کچھ قسمت کے مارے یہ مجبوراں پکارے ہمارا بھی ہے سرورے ہی دار بولا سارے ہی دار 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 اچھا میں وہ شیر پڑھنا چاہتا ہوں جو میں نے کافی ٹائم ہوگے نہیں پڑے مجھے یاد نہیں ہے آپ حسن ساتھ دینا ہی دار 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 بھائی شیر دیکھئے وقارِ صدرہ کیا ہے وقارِ صدرہ کیا ہے مزاجِ کعبہ کیا ہے ولایت کے منصب کا سمجھ منصوبہ کیا ہے سمجھ منصوبہ کیا ہے سمجھنے کے لیے درکار ہے لیکن لہو اتغر علی ہی محترم ہے علی عبر کرم ہے علی لوح قلم ہے علمدارِ حشم ہے علی نفسِ پیامبر ہی دار ہی دار ہی دار ہی دار مجھے گھٹی میں پلائی ہے مانے نادِ حیدر مقابل میرے آدھا لرزتے ہیں سب تھر تھر چُراتے ہیں نظر دورِ روا کے مرحب و انتر یہ سب شکرِ خدا ہے یہ سب شکرِ خدا ہے حشم جو یہ ملا ہے میرے دل میں ولاخ ہے نگاہوں میں وفا ہے علی کا ہوں میں نوکر ہی دار ہی دار ہی دار ہی دار ہی دار دیکھیں کتنی بری بات ہے اخلاقیات سے گریوی حرکت کر رہے ہیں بھائی یہ خود تو کھا رہے ہیں اور میں یہاں پہ جو ہے حیدر حیدر کر رہا ہوں ہم رکھتے ہیں تمام شہدہ اسلام تمام شہدہ ملت جعفدیہ کی نظر قضا کی آنکھ شہدہ مدافین کی قضا کی آنکھ میں آنکھیں قضا کی آنکھ میں آنکھیں صدا سے ہم رکھتے ہیں یزید وقت کوئی ہو حسینی کب ڈرتے ہیں کبھی عارف حسینی اور سلمانی کبھی بن کر یہ کہتے ہیں شہادت ہماری ہے وجاغت ہماری ہے عبادت سعادت در سعادت ہے مومن کا مقدر مقدر پیش خدمت مالک آپ کبام کو سلامت رکھیں بھائی دل سے دعا نکل رہی ہے آپ سب کیلئے خدا آپ سب کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم محمد آل محمد کے اور دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں اور بھائی میں جب پڑھ رہا تھا درمیان میں کسی نے کہا تھا کہ کوئی بیمار ہیں مالکی نیام کی تفیل امام زمان کی تفیل جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ و آجلہ نصیب فرما جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی ہے دور فرما اور جو بھی مشکل میں ہیں سب کی مشکل آسان فرما اور یہ کورونا وائرس کے وجہ سے جو پوری دنیا میں میرے بہت اچھے دوست حسن ان کی والدہ کی بھی برسی کل ہے کل ان کی والدہ کی برسی ہے تو ان کی بلندی درجات کے لیے بھی اور جو وبا ایک بیماری کورونا وائرس کی صورت میں پھیلی بھی اس کے جلد خاتمی کیلئے بھی ملکے سارے جو ہیں صلوات پڑھنے میں مقتب پیش کروں دیکھیں دل کی عرض تمنا مالک ہم سب کو یہ دن دیکھنا اور یہ منظر دیکھنا نصیب کریں سماعت میری زندہ اسی ہے ایک صدا پر سماعت میری زندہ اسی ہے ایک صدا پر کوئی یہ مجھ سے کہہ دے زیارت کر جی بھر کر وہ دیکھو سامنے پردہ اٹھا کر آگئے حیدر علی کا جو ولی ہے وہ مہدی جو ولی ہے جو اول آخری ہے اسی کی خوش روی ہے وہ ہے زہرہ کا دل بر اللہم صلی اللہ علیہ محمد یار بھائی مشتبہ زہدی نے کہا ہے کہ شادی کی دعا تو بھائی جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے بھائی مشتبہ زہدی کی جلدی سے شادی کی جو ہے ان کی جلد ازلد شادی ہو جائے تاکہ یہ بھی خوش ہو جائے اور ان کی دلی تمنہ بھی پوری ہو جائے اور اگر جانے ان جانے میں کوئی بات اور کوئی ریکویسٹ کوئی جو احکام حکم جو ہے میں بھول گیا ہوں تو مالک مجھے معاف کریں آپ بھی مجھے معاف کیجئے گا پھر انشاءاللہ خدا نے زندگی دے تو پھر کبھی لائے بھاؤں گا اور ایک بار پھر افراز بھائی کا اور افراز بھائی کا بہت شکریہ انہوں نے جو ہے اس محفل کا نقات کروایا اور بہت شکریہ اتنی دیر آپ لوگوں نے مجھے سنا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور امام کا ظہور دیکھنا نصیب ہو اور امام کے آوان اور امام کی لسکر میں شامل ہو سکے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ٹھیک